السلام علیکم دوستو میرا نام یاسر تنویر ہے اور آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک بک کا ریویو دینے آیا ہوں اور انشاءاللہ تلالہ پلائن یہ ہے کہ کچھ جو امپورٹنٹ بکس ہیں اس کے اوپر ریویو میں دوں گا کہ ان کتابوں میں آپ کیا کیا سیکھ سکتے ہیں تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے بک کو سیلیکٹ کرنے میں کہ اگر کسی کا جو بھی اپٹیٹیوڈ ہے اس حوالے سے وہ بک کو آرام سے سیلیکٹ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس بک کے ریویو کے شکل میں کچھ انفرمیشن موجود ہو تو آج جس بک کے بارے میں میں یہاں پر ریویو دے رہا ہوں اس ویڈیو میں اس کا نام ہے ملینئر سکسس ہیبٹ اس کے جو آتھر ہیں وہ ہے دین گریزیوسی اور یہ جو بک ہے یہ اس کے کور پر بلکل مجھے کہ اس میں صرف یہ امیر بننے کے طریقے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ don't judge a book by its cover تو یہ بلکل true ہے اس کتاب کے بارے میں بھی کیونکہ اس کتاب میں صرف پیسے کمانے کے طریقے نہیں ہے بلکہ اس کتاب میں آتھر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ exercises آتھر یہ آپ کو دیتا ہے اس کتاب کے اندر جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ابھی کس position پہ ہیں اور کس position پہ آپ جانا چاہتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کے درمیان gap کتنا ہے اور اس gap کو کس طرح پر گیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ position بتانے کے بعد آتھر اس میں ایک بہت اچھے concept پہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ اپنی services اپنی کوئی skills یا اپنے business میں کوئی product جب آپ بیچتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ایک اچھا salesman ہونا ضروری ہے salesman سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو door to door جاتا ہے اور اپنی چیزیں sell کرتا ہے بلکہ اگر میں ایک employee بھی ہوں company کا تو میں وہاں پر اپنی skills اور services sell کرتا ہوں تو selling کے profession میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو آپ کے potential buyers ہیں ان کو آپ attract کر سکیں جو صحیح buyers ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ potential buyer کو persuade بھی کر سکیں کہ وہ آپ کی skills کو services کو یا آپ کے product کو لے سکیں تو اس کتاب میں ایک بہت important chapter ہے attraction اور persuasion کے حوالے سے کہ کس طرح attraction اور persuasion ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کتاب میں آپ سیکھ سکیں گے کہ success hacks کیا ہیں کچھ بہت ہی چھوٹی چھوٹی اور important points ہیں جو business میں یا آپ کی personal jobs میں یا آپ کو even آپ کی studies میں آپ کو success کے قریب لے کے جاتے ہیں سب سے important چیز جو اس میں اس کتاب میں مجھے لگی وہ ہے کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں marketing اور sales related اس میں marketing کے بعد جب sales ہو جاتی ہے تو وہاں تک بات ختم کر دی جاتی ہے لیکن یہ وہ واحد book ہے جس کے اندر sales کے بعد جو action items ہونے چاہیے وہ بھی اس میں بتائے گئے ہیں یعنی جب sale ہو گئی آپ کی product یا service آپ کی big گئی تو after the sale آپ نے کس طرح اپنے جو customers ہیں ان سے relation بنانے ہیں تاکہ وہ بار بار آپ کے پاس چیزیں خریدنے ہیں آپ کی services یا آپ کے product لینے آئے ہیں تو after the sale جو topic ہے اس کے اندر وہ بہت اچھے طریقے سے explain کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کتاب میں آپ سیکھ سکیں گے کہ productivity کہتے کسے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے کونس ایسے پوائنٹ سے جس میں عمل کر کے میں اپنی life کے اندر زیادہ productive ہو سکتا ہوں پھر اس میں ایک بہت interesting topic ہے جو کہ 90 days sprint کے حوالے سے ہے کہ 90 days کا آپ plan chock out کس طرح کر سکتے ہیں جو آپ کو initially ایک momentum provide کرے گا آپ کے goals کو achieve کرنے میں تو success hacks ایک بہت بہت دوس topic ہے اور پھر ایک جو topic ہے اس کے اندر وہ ہے success text کے حوالے سے جو آپ text دیتے ہیں تو success کا بھی ایک text ہوتا ہے تو اس کتاب میں آپ سیکھ سکیں گے کہ success text کیا ہے اور success text دینا یا نیا دینا ہے تو کیوں دینا ضروری ہے اور اگر نئی دینا تو کیوں نہیں دینا اور اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ topics ہیں اس کے علاوہ بھی topics ہیں جو اس کتاب میں آپ سیکھ سکیں گے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ topics آپ کے professional life کے لیے آپ کے business کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں تو میں ضرور recommend کروں گا کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں اور اس channel کو like کریں subscribe کریں اور comment میں بتائیں کہ آپ کس خاص کتاب کے بارے میں review کو لینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے اوپر میں review اپنی next video میں دوں آپ کا دوست یاسر تنویر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ